اسلام علیکم آئیے گائز آج میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ سلائی مشینیں جو اکثریت سے کپڑا خراب کرتی ہیں صحیح فیک نہیں پاتی ان کی کیا وجہ ہوتی ہے تو یہ داد وغیرہ یہ بوٹ کڑی آتے ہیں اور پلیٹ کی چالے خراب ہو جاتے ہیں سراغ وغیرہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا روک رہی ہے گھما رہی ہے اور جام کرتی ہے تو اس کا کیا اصل طریقہ ہے تو یہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے نئی چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی چیزیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں اور کپڑ پھیگنے کا یہ مین فال بوٹ کا اور دانت وغیرہ کا ہوتا ہے تو یہ آپ نے چیزیں بدلنی ہیں کس طریقے سے تو وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ اصل نئی چیز لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بہ آسانی گھر میں آپ لگا سکتے ہیں تو آپ نے یہ پلیٹ وغیرہ کھول دی یہ سراغ غیرہ خراب ہو جاتے ہیں یہ داتوں کی جو چمک ہوتی ہیں یہ اوپر کناریں سب گھس جاتی ہیں تو اس کی ویسے کپڑا گھونتا ہے اور پیسلتا ہے یہ پیچھے سے بیٹ گیا ہے داتا اب آپ نے اس داتے کو نیا دالنا ہے اور یہ یاد رہا ہے ایک نمبر داتا استعمال کرنا ہے آپ نے یہ پلی کا داتا ایک نمبر داتا ہے یہ اس کی اچھی کارکردگی تو آپ نے یہ کس طرح لگانا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور میری ویڈیو پسند آئے تو پرائے مہربانی لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جتنا ہو سکے شیئر کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہ آپ نئی پلیٹ سے آپ نے یہ دیکھ لی یہ تینوں چیزیں مین ہوتی ہیں کپڑا صحیح کرنے کا اس کا طریقہ یہ پرانی ہے اور یہ نئی چیزیں آپ نے اب کس طرح کبدیل کرنی ہے یہ آپ نے دانت کھول لینا ہے اور یہ یاد رہے دانت وغیرہ جب نیا لگے تو ایک پٹی کے اندر لیمیٹ ہونا چاہیے اصل دانت کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے اس ویڈیو میں توجہ سے دیکھنا ہے یہ دانت آپ نے نکال دیا ہے یہ دانت میں کچھرے وغیرہ ہوتے ہیں اب آپ نے نیا لگانا ہے یہ نیا دانت ہے اس طریقے سے آپ نے دانت کس لینا ہے اور دانت کستے ٹیم آپ نے درمیانہ رکھنا ہے نہ زیادہ ٹائٹ اور نہ زیادہ لوز اس کو پہلے آپ نے دانت کس لینا ہے اس طریقے سے دانت کس گا ہے اب یہ پلیٹ وغیرہ لگانے کے بعد اس دانت کی سیٹنگ میں دکھائیں گے کہ کس طریقے کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ دانت کس دیئے اب یہ نئی پلیٹ آپ نے رکھ کے چیک کر لینا ہے یہ آپ نے کسائی کر دی اب یہ نئی پلیٹ ہے اس کو ابھی آپ نے کسنا نہیں ہے صرف یہاں پر رکھ کے چیک کرنا ہے کہ پیچھے سے دیکھیں آپ آگے سے دانت کا کافی اٹھا ہوا پیچھے سے بیٹھا ہوا تو اب آپ نے پیچھے پیکنگ کا دھیان رکھنا ہے کہ کتنی پیکنگ رکھنی ہے وہ آپ نے گتے کی پیکنگ سے دانتے کو برابر کرنا ہے یہ ہلکہ اس کرویاں سے کھولے اور پیچھے سے کھولے اس طریقے کی دبل پیکنگ آپ نے کر کے گتے کی پیچھے آپ نے اس طرح رکھ لینی ہے اب یہ اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے دانتے کو کس لینا ہے اب یہ پیکنگ سے پیچھے کا داتہ اوڑی آیا گا برابر داتے آ جائیں گے اس طریقے سے آپ نے لیمنٹ رکھنی ہے یہ آپ کے داتے کلیر ہوگا ہے اب یہ پلیٹ رکھ کے آپ نے واپس چیک کر لینا کہ داتے برابر ہوئے یا نہیں اگر کم ہو اس پہ بھی آپ نے اس طریقے سے پیکنگ اور لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلیٹ اب درمیانے داتے چاروں طرف سے ایک سے ہوگا ہے اور یاد رہی ہے جب پیکنگ لگا کے داتے ایک سے ہو جائیں تو تیڑا پن نہ ہو داتے میں تو تیڑا پن ہو تو اس کو آپ نے پیچ کس کی مدد سے ہلک ایسے آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے یہ آپ کے داتے برابر ہو چکے ہیں اب یہ آپ کے سیٹنگ داتے کی بلکل کلیر ہے اب یہ پلیٹ کے سراغ سے سراغ ملا کے یہ ہول جو ہیں چوڑی والے اس کو برابر آپ نے رکھ لینا ہے یہ برابر رکھنے کے بعد اب آپ نے چیک کرنا ہے داتے میں جھری برابر ہے یا نہیں اب یہ ہلک ایسا پیچ کس سے اس سراغ پہ کرنی ہے یہ سراغ سے سراغ ملا کے آپ نے چیک کر لینا ابھی آپ نے پٹری کس لینی اب یہ برابر دا تکننے کے بعد آپ نے اسکرو ٹائٹ کر لینا یہ پلیٹ کے یہاں ٹک مارنے یہ ٹک اس لیے ہے کہ سوئیں پیچھے کے سائٹ پہ چپا کر رہی ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے سوئیں کا بل نکالنا یہ یہاں سے ہلکے سے آپ نے ٹک مار لینا اسٹیل کی کیلو اس سے مارنے اب یہ ٹک یہاں لگ گیا اب جب آپ اسکرو کسیں گے تو یہ ٹک کی ویسے یہ پٹری پیچھے کی طرف جائے گی یہ آپ نے اس طریقے سے کسائی کر لینے یہ ٹک مارنے کی وجہ یہ ہو تھی ہے کہ سوئیں سینٹر کرنی ہے اگر آگے سوئیں لگ رہی ہو تو آپ نے آگے کے سائٹ پہ ٹک مارنے اگر پیچھے لگنی ہے تو پیچھے کے سائٹ پہ ٹک لگیں گے اس طریقے سے آپ نے ٹک مارنے کی کسائی کر دینی ہے یہ پلیٹ کا کام اتنا تھا یہ کلیر ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر سرا ہے اب ٹکراؤ سوئیں کر نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ داتا اوپر ہے بہت زیادہ نیا داتا لگنے سے ہی اوپر آگے یہاں سے آپ نے اس قروب دو چوڑیاں کھول لی ہیں اتنی چوڑیاں درمیانی کھول گئے یہاں اس پیچکس کی مدد سے آپ نے داتے کو درمیانہ کر لینا یہ ہے کلیر اس جگہ سے آپ نے درمیانہ کر لینا نہ زیادہ اوپر ہو نہ نیچے یہ آپ نے کسائی کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلیٹ پر سیدھے ہاتھ کی طرف چھپک کے چلنا ہے اب یہ نیچے سے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پیلیٹ پر چھپک رہا ہے داتا یہاں جھری ہے اب یہاں آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف داتے کو کھیچ رہا ہے تو نیچے سے آپ نے دو اسکرو سنتر کے کھولنے دندال لٹکے یہ یہاں سے آپ نے دو چوڑیاں آپ نے کھول لینا ہے اس طریقے سے آپ نے دو تین چوڑیاں کھولنے کے بعد یہ دانتہ اس سائٹ پر آ جائے گا اب یہاں سے چوڑیاں آپ نے دو تین واپس کس لینے گا ادھر کی چوڑیوں کا یہاں سے آپ نے بل نکالنا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ کسائی ہو گئی اور ہلکی چال رہنا ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ میں آپ دانتے بھی چپکے نہیں چل گئے کلیر ہو گئے یہ آپ کے دانتے کی پھیک بلکل زبردست ہو گئی ہے یہ ہے طریقہ نیا سامان لگانے کے اب یہ بوٹ آپ نے کس لینا ہے جب یہ بوٹ کستے ہیں تو سوئیاں توڑنے کا فال داتا ہے تو یہ آپ بل نہیں نکالتے تو یہ دیکھیں یہاں تیڑا پن ہے تو یہ آپ نے ہتوڑی سے یا موٹھے کی مدد سے آپ نے اس کو سینٹر کر لینا ہے اس طریقے سے اب یہ آپ دیکھیں یہ برابر ہو گیا اب یہ آپ کو بوٹ نیچے کرنا ہے یہ آپ نے بوٹ نیچے کرنا ہے متھا کھولنا ہے گز بریکٹ کے پینسے ہوگا اب انشاءاللہ یہ آپ نے دیکھ لیا یہ بوٹ آپ نے کھولا اب اوپر سے آپ نے ہلک ہلکے چھوٹ ماننی ہے یہ آپ کا گز نیچے آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ لیمٹ اس کی برابر ہو گئی ہے نہ زیادہ آپ نے اوپر رکھنا ہے نہ نیچے یہ درمیانہ بوٹ ہے اگر زیادہ اوپر رہے گا تو سوئی والا گز ڈکرائے گا اب یہ متھا کھول لیا یہ تین چیزیں اتنی اسان طریقے سے لگتی ہیں یا آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے تو کپڑے کی پھیک باری کپڑا بھی آپ کا کلیر چلے گا موٹا کپڑا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہترین پھینک ہو گئی اب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ